اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں بہت ہی ایزی بننے والی اور مزیدار سی کریمی وائٹ سوز پاسٹا کی ریسپی لے کے آئیں اس تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوکنگ پوٹ میں 2 ٹیبل سپون اوائل ایٹ کریں گے اسے کے ساتھ 2 ٹیبل سپون میدہ ایٹ کریں گے سو 2-3 منٹس کے لیے میدے کو اچھے سے کوک کریں گے اوائل کے ساتھ لو فلم پر تاکہ میدے کا کچھا پر نکل جائے پھر اس کے بعد 300 ml ملک ایٹ کریں گے ملک کو ہم سلولی سلولی ایٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس بھی ہو جائے اور کوئی لمس بھی نہ رہے ہمیں اسے کنٹینیوسلی سٹر کر کے مکس کرنا ہے تقریباً 5 منٹ کے بعد ہمارا ملک اچھے سے تک ہو جائے گا تو ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک چیکن کیوب ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس چیکن کیوب نہ ہو تو آپ چیکن پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر دونوں ہی نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اسے ایٹ کرنے سے زیادہ فلیور فل بنے گا اور اس میں ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون کرش چلی ایٹ کریں گے اور اگر آپ چاہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ مسالوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے میں نے یہاں پر سالٹ ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ چیکن کیوب میں آلریڈی سالٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے چیکن کیوب ایٹ نہیں کیا ہے تو آپ یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں تو تقریباً چار پانچ منٹ کے بعد ہمارا سوس اچھے سے تک ہو چکا ہے آپ چاہے تو آپ اسی سٹیٹ میں بوائل کیے ہوئے پاستہ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے زیادہ فلیور فل بنانے کے لیے ون فورت کپ موزرلہ چیز ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ چیز اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سوس ریڈی ہے اور ہم پاستہ کو ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیک آف دا سپون اچھے سے کوٹ ہو جائے سوس سے تو اسی سٹیٹ میں ہم پاستہ کو ایٹ کر لیں گے اور سوس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے فلیورز اچھے سے ابزورب ہو جائے پاستہ میں اور اگر آپ کو اپنی سوس گاڑی لگ رہی ہے تو آپ اس میں ملک زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون فورت کپ کے جتنا ایٹ کیا ہے اور تکنس اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اب صرف دو تین منٹ کک کرنے کے بعد ہمارا مزیدار سا کریمی پاستہ تیار ہے تو چلیے سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی ایزی طریقے سے کچھ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ہمارا کریمی وائٹ ساوس پاستہ بنا کر تیار کر لیا ہے آپ اسے دعوتوں میں اپنی فرنس کی گیادرنگز کیلئے بنا سکتے ہیں بلکل کم محنت میں اور جلدی بن جاتا ہے اور اس سے ہی زیادہ یہ بہت ہی مزیدار اور فلیور فل بنتا ہے سو آپ یہ ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا ایم پریٹی شور آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے سو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی سو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ریسیپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ